ہیلو نمشکر دوستو میں ہوں پرکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں مشن ایبراڈ دوستو مشن ایبراڈ چینل میں آپ سبھی کا ویلکم ہے آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ٹی آر وی کے بارے میں اب ٹی آر وی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں اور اس میں آپ کو کیا کیا ساودہنیاں برتنی پڑھ سکتی ہیں اور کن لوگوں کے لیے یہ ٹی آر وی ویزا ایپلکیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلے بڑھتے ہیں آگے آکے بڑھنے سے پہلے سارے ویور سے ریکوست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوکے تو جب ہم بات کر رہے ہیں ٹی آر وی کی تو ٹی آر وی ہوتا ہے 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 ہیں یا پھر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں ٹیمپریری ویزیٹرز کی جو ویزیٹر ویزا پہ آتے ہیں ان کا جو ٹائم پیریڈ رہتا ہے سکس منتھ ٹھیک ہے میکس سکس منتھ ون ٹائم شارٹ پہ رہتا ہے اور یہ ملٹبل انٹریز پہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چاہیں تو اٹی آر بھی آپ کا ون ٹائم جو سنگل انٹری ہے اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا پھر ملٹبل انٹریز کے لئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جو کی فورن ورکرز ہیں فورن ورکرز اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے case to case depend کرتا ہے اگر آپ فورن ورکرز two years کے لئے آئے ہیں انتہیں آپ کا contract extend ہو جاتا ہے یا پھر آپ کا سٹوڈنٹ ویزا ہے ٹھیک ہے study پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو تی آر بھی mention ہوگا یہ آپ کی time of period کے لئے جیسے کہ آپ سٹوڈنٹ پہ ویزا پہ ہیں two years کے لئے تو two years کے لئے آپ کو issue کیا جائے گا اب issue کب ہوتا ہے port of entry پہ جو Canadian immigration officers ہیں وہ لوگ جب آپ کی ساری requirements کو check کریں گے requirements آپ fulfill کریں گے then آپ کو یہ TRV card issue کیا جائے گا ٹھیک اب یہاں پہ بات آتی ہے جب آپ TRV کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا جروری ہوتا ہے ٹھیک اب کچھ countries ہیں جہاں پہ جو جن countries کو medical requirement ہوتی ہے جو لوگ six months سے اوپر یا six months تک اگر کسی دوسری country میں رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو medical process سے گجرنا پڑ سکتا ہے انڈیا کے لئے خاص طور پہ انڈیا امن جب آپ TRV کے لئے apply کرتے ہیں تو آپ کو medical آپ کا examination ہونا جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا criminal activities ہیں تو آپ کو یہاں پہ آپ کو deport کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کا I mean کسی بھی ترکے کا ایسا issue ہے جو کہ Canada کے لئے dangerous ہے تو آپ کو یہاں پہ اس process سے گجرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو یہاں پہ TRV issue نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نہیں کیا جائے گا بٹ کسے یہاں پہ کچھ cases ایسے بنتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ visa issue نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس بات کا بھی جرور دھیان رکھیں اب بات کرتے ہیں ETA کی کچھ لوگ TRV اور ETA کو سیم سمجھتے ہیں لیکن یہ سیم نہیں ہے TRV ہوتا ہے temporary resident visa جس میں آپ کو کچھ countries ہیں جو visa exam countries ہیں جیسے کی آپ کا USA کو اگر ہم لے لیں تو USA کو یہاں پہ نہ TRV کی جرورت پڑتی نہ ETA کی جرورت پڑتی آپ ETA ہوتا کیا ہے electronic travel authorization جو ہے یہ ان countries کو ہے جن countries کو visa کی requirement نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے جیسے کی کچھ Europe کی countries ہیں ٹھیک ہے یہ countries آپ کو Canada fly ہونے سے پہلے آپ کو online ETA obtain کرنا پڑتا ہے جس کی fee 40 ڈالر کی آس پاس ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو پہلے بتایا ہوا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اگر جن لوگ ہم لوگوں کو ایز اینڈین پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہم لوگوں کو ETA کی requirement نہیں ہوتی ہم لوگوں کو لگتا ہے سیدھا TRV ٹھیک ہے TRV جب ملے گا اس کے بعد ہی آپ کینیڈا میں انٹر کر پائیں گے ٹھیک ہے تو TRV تب ملتا ہے جب آپ کے ساری requirements کو fulfill کرتے ہیں fulfill کرنے کا مطلب ہے جو بھی آپ کے documents ہیں پوری طرح کی سے verify کیے جائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ TRV ملے گا تو اس بات کا دھیان رکھیں اگر آپ کینیڈا انٹر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس valid TRV ہو ٹھیک ہے temporary resident visa تو اس بات کا ہونا جروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو کہ آپ انٹر کرتے ٹائم آپ کے لیے ایک issue بن سکے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہا تھا TRV ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگوں کے questions تھے اسا TRV کے بارے میں ویڈیو بناوں تو چلیئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ ضرور کریں کوئی question ہے پھر بھی کمنٹ کریں ویڈیو کو like share اور subscribe کریں چینل کو ملتا ہوں کے ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you have a good day bye bye